اللہ تعالی نے انسان کے لئے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک انار بھی ہے انار کا درخت تقریباً پانچ سے سات میٹر لمبا ہوتا ہے جس پر سرخ رنگ کے کشنما پور لگے ہوتے ہیں جو بعد میں ایک لذیذ اور خوبصورت پل انار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں انار دنیا کے قدیم ترین پلوں میں شمار کیا جاتا ہے انار کا نام ایران کے لفظ سے نکالا ہے یہ پل ایران سے افغانستان اور وہاں سے ہندوستان سے ہوتا ہوا سیاہوں کے ذریعے افریقہ پہنچا پھر بیرے روم کے ممالک تک اس کی کاش ہونا شروع ہو گئی انار امریکہ اور چیلی کے گرم علاقوں میں لگایا جاتا ہے اشیائی ممالک میں بہارت کے علاقے پٹنا کے انار کو شہرت حاصل ہے جبکہ پاکستان اور افغانستان میں پائے جانے والے شیری اور لذیذ انار کی مثال کہیں نہیں ملتی پاکستان اور افغانستان کی کندہاری انار بہت مشہور ہے انار چھونے کا خاندان کا پودا ہے اس کا پل سرخ اور سفید رنگوں میں پایا جاتا ہے چین اور کشمیر میں خردرو انار بھی ہوتا ہے چکنی اور زرخے زمین میں اس کی کاشت زیادہ اچھی ہوتی ہے انار کے درخت کی انچائی زیادہ سے زیادہ بیس فٹ ہوتی ہے اس کا تنہ پتلا اور گلائی میں تیم سے چار فٹ کا ہوتا ہے انار کی چھال کا رنگ پیلا گہرا بورا ہوتا ہے قدیم یونان اور مصر میں لوگ اسے نسلی زرخیزی اور لاسانی زندگی کی علامت سمجھتے تھے لیکن اب جدید ریسرچ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ انار کے حیران کنتی بھی فوائد موجود ہوتے ہیں اس خوشک ذائقہ پل کے استعمال سے آپ کئی ایسی فوائد حاصل کر سکتے ہیں انار قدرت کا شاندار توفہ ہے اس کے درخت کی چھال، پھل، پھول، چھلکا اور یہاں تک کے پتیاں بھی مفید ہیں ذائقہ کے لحاظ سے انار کی تین اقسام ہیں نمبر ایک انار شیری نمبر دو انار ترش نمبر تین انار کٹا میٹھا یہ تینوں ہی اقسام دواء اور غزائی کی خصوصیات سے برپور ہیں انار دل اور دماغ کو فروغ بخشتا ہے اس کے اور بھی کئی فوائد ہیں انار زیادہ تر سردیوں میں پایا جاتا ہے جدید تحقیق کے مطابق انار سے درجہ ذل فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں وزن کو کم کرنے میں ماون ہے اور کوت مدافعت کو بڑھاتا ہے موسم سرما میں آپ کی جلد کو نرم ملائم رکھتا ہے اور پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے انار کا جوس جہاں دل کے لیے مفید ہے وہیں اسے عام تکاور قدور کرنے کے لیے ایک بہترین انرجی ڈرینک ثابت ہوتا ہے ایک تحقیق کے مطابق انار کا جوس بریسٹ کینسر کے خلیات کو ختم کرتا ہے طبیع اور غزائی ماہرین کے مطابق اس وقت وابا سے لڑنے کے لیے کوت مدافعت کا مضبوط ہونا بھی لازمی ہے جس کے لیے ویٹامن سی سے برپور پلوں کا استعمال نہائید مفید ہے ماہرین کے مطابق اس موسم میں عام نزلہ زکام بخوار اور وائرل کا ہونا عام سی بات ہے مگر آج کل عالمی وابا کرونا وائرس کے پیش نظر اس وائرس اور تمام عام وائرل سے بچنے کے لیے ویٹامن سی اور سٹریس پلوں کا استعمال کرنا مفید ہے جن میں انار لیمو اور مالٹے ہیں ان پلوں کو ثابت کانے سمیت ان کا رس نکال کر ایک ساتھ مشروب بنا کر بھی پیا جا سکتا ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انار کانا نظام حازمہ کو مضبوط کرتا ہے اس موسم میں آسانی اور مناسب قیمت میں دستیاب ہے اس پل کا استعمال عادت بنا لینا چاہیے اس خوش ذائقہ جنتی پل کے استعمال سے آپ کئی فوائد حاصل کر سکتے ہیں جن کو مصنوعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کئی کھڑوی اور مہنگی دواوں کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے اس وقت انار کا موسم ہے اور عوام کافی شوق سے اسے خرید رہے ہیں ماہرین کے مطابق انار کے استعمال سے انسانی جسم کو کئی فائدے ہوتے ہیں جبکہ اس کو کانے سے مختلف بیماریوں سے بھی دور رہا جا سکتا ہے امین افریدی تلاش ٹی وی